آزری فوج کے ہاتھوں مو کی کھانے کے بعد آرمینیا نے گھٹنے ٹیک دیئے آرمینی وزیراعظم نے نیگورنو کاراباک سے اپنی فوج واپس بولانے کا اعلان کر دیا بورے آرمینیا میں وزیراعظم نکول کے خلاف ہنگاں میں پوٹ پڑے آزربائیجان میں شہر شہر جشن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو بلاخر آرمینیا نے آزربائیجان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے آرمینیا نے نیگورنو کاراباک میں جاری جنگ میں اپنی ہار تسلیم کر لی آرمینی وزیراعظم نے تاریخی معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے آزری علاقہ واپس کرنے کا اعلان کر دیا آرمینیا میں ہنگام پوٹ پڑے مشتہل عوام کی بڑی تعداد نے آرمینی وزیراعظم کے گھر کا گھیراو کر لیا آخر ماجرہ کیا ہے یہ سب اور اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اپنی دنیا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کنارہ ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو آرمینیا اور آزرباجان کے مابین شروع ہونے والی جنگ کو تقریباً چھ ہفتوں سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے دونوں ممالک ان چھ ہفتوں میں ایک دوسرے پر متعدد مرتبہ حملہ کر چکے ہیں جس کے نتیجے میں دونوں جانب درجنوں جانوں کا نقصان ہوا ہے لیکن آزری فوج ان موجودہ حالات کے باوجود نگورنو کاراباخ کے جانے مسلسل اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں اس وقت تازہ ترین صورتحال کے مطابق آزری فوج نگورنو کاراباخ کے بڑے شہروں میں اپنے قدم جمع چکی ہے اور ان شہروں میں آزری فوج نے داخل ہوتے ہی اپنے جھنڈے گار دیے ہیں تو نگورنو کاراباخ میں آزری فوج کے ہاتھوں اندوہ ناک شکست کے بعد اب آرمینی وزیراعظم نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں ذرائع کے مطابق پیر کے روز آرمینی وزیراعظم نکول بیشنیان نے روس کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے جس میں انہوں نے نگورنو کاراباخ میں اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہوئے متنازع علاقہ آزرباجان کو واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق اس پر معاہدہ آرمینی وزیراعظم کے علاوہ آزری صدر الہام الیوف اور روسی صدر ولادی میر پیوٹر نے بھی دستخط کیے اس معاہدے کے مطابق آرمینیان نگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے سے اپنی فوج واپس بلالے گا اور اب سے وہاں روس کی فوج موجود ہوگی آپ کو یہاں واضح کرتے چلیں کہ آرمینیان اور آزرباجان نے اس سے پہلے روس امریکہ اور فرانس کی جانب کی جانے والی جنگ بندی کی کوششوں پر بھی پانی پھیر دیا تھا کل ہونے والے معاہدے کے حوالے سے آرمینی وزیراعظم نے اپنے ایک پیغام میں لکھا کہ میں نے اپنے طور پر اپنے اور اپنی قوم کے لیے ایک سخت فیصلہ لیا ہے انہوں نے لکھا کہ یہ جیت تو نہیں ہے لیکن ہار بھی نہیں ہے آرمینی وزیراعظم نے مزید کہا کہ میں نے یہ فیصلہ اپنی فوج کی موجودہ صورتحال کے پیشے نظر کیا انہوں نے کہا کہ یہ ڈیل موجودہ حالات کو سنبھالنے میں سب سے بہترین حل ثابت ہوگی آپ کو یہاں واضح کرتے چلیں کہ اس معاہدے کے تحت نگورنو کاراباخ پر آرمینیہ کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا اور اب آرمینیہ کی فوج اس علاقے میں موجود نہیں ہوگی اب سے روس کے فوجی اس علاقے کی حفاظت پر معمور ہوں گے آزرباجان کے لیے یہ معاہدہ انتہائی خوشائند ہے کیونکہ اس معاہدے کے ذریعے سالوں سے بپھرے ہوئے آزری دوبارہ سے اس علاقے میں جا پائیں گے روسی صدر پیوٹر نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کی افاج کو ان کی موجودہ پوزیشن پر رکنے کی ضرورت ہے روسی صدر نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے لیے بہتر ثابت ہوگا جس کا مطلب ہے کہ آزری فوج اب تک جتنے علاقوں پر قبضہ کر چکی ہے وہ سارے علاقے اسی کے قبضے میں رہیں گے اور آرمینیا جتنے علاقوں سے ہاتھ دھو چکا ہے وہ علاقے دوبارہ یہ واپس نہیں مانگ سکتا اس سے مراد ہے کہ اتوار کے روز آزری فوج کی جانب سے فتح کیا جانے والا تاریخی شہر شوشہ بھی اب آزرباجان کے حصہ کہلائے گا یہ نگورنو کاراباہ کا دوسرا بڑا علاقہ ہے جو کہ یہاں کے سب سے بڑے شہر سٹپنا کریٹ سے محض چھے مل کی دوری پر ہے جبکہ اس کے ذات ہی آرمینیا نے نگورنو کاراباہ کی ایم ایکسس روڈ کا کنٹول بھی اپنے ہاتھوں سے گاما دیا ہے جس کے ذریعے آرمینیا اپنی فوج کو جنگی سامان پہنچا رہا ہے دوستو آرمینی وزیراعظم کی جانب سے اپنی ہار کے سیلان نے پورے آرمینیا میں ہنگامہ مچا دیا ہے آرمینی وزیراعظم کے سیلان کے کچھ دیر بعد ہی پورے آرمینیا میں ان کے خلاف ہنگامیں پوٹ پڑے ہیں روسی ٹی وی چینل کی ایک ریپورٹ کے مطابق مشتعل مظاہرین نے آرمینیا کی سرکاری امارت پر دھاوا بول دیا اور اندر گھس کر آرمینی وزیراعظم کے دفتر سے ان کے نام کی پلیٹ اتار کر بھینگ دی روسی ٹی وی چینل نے دکھایا کہ مظاہرین سرکاری امارت کے اندر اونچی اونچی چلا رہے تھے کہ کہاں ہے نکول کہاں ہے وہ غدار دوستو آرمینی وزیراعظم کی جانب سے اپنی ہار تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد آرمینی عوام کا غم اور غصہ بلکل جائز ہے کیونکہ پچھلے ایک مہینے سے آرمینی وزیراعظم آزربائجان کو مو توڑ جواب دینے کے دعوے کرتے رہے ہیں لیکن آج ان کی ہار تسلیم کرنے سے یہ صاف واضح ہے کہ آرمینی وزیراعظم کے تمام تر دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں کیونکہ اصل میں ان کی فوج آزری فوج کے ہاتھوں بری طرح پیٹی ہے اور اب جب کہ آزری فوج کامیابی کے ساتھ نگورنو کاراباہ کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے تو آرمینی وزیراعظم کو اس بات کو خوف کھانے لگا تھا کہ کہیں ان کو کوئی اور بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑے اس لیے انہوں نے عزت کے ساتھ اپنی ہار تسلیم کر لی ہے لیکن آرمینی وزیراعظم کو اپنا یہ اعلان کافی مہنگا پڑے گا کیونکہ آرمینی عوام نے پورے ملک میں ان کے خلاف آسمان سر پر اٹھا لیا ہے اب یہاں اس بات کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے کہ ان موجودہ حالات کے پیش نظر آرمینی عوام آرمینی وزیراعظم سے ستیفے کام مطالبہ کرے گی کیونکہ ان کا وزیراعظم ان کی امیدوں پر پورا نہیں اترا دوستو جنگ کبھی بھی کسی بھی ملک کے لیے فائدہ من نہیں ثابت ہوتی اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مزید جانوں کا نقصان ہونے سے پہلے ہی دونوں ملکوں کے مابین امن قائم ہو گیا ہے لیکن اب اس حوالے سے دیکھنا یہ باقی ہے کہ آخر دونوں ملکوں کے مابین قائم ہونے والا یہ امن کب تک جاری رہتا ہے اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا دوستو آزربائی جان کی جانب سے اس بڑی کامیابی کے بعد ایک بات تو ساب واضح ہے کس جنگ میں آزربائی جان کو آرمینیہ پر واضح برتری حاصل رہی ہے آزربائی جان نے اپنا تاریخی شہر آرمینیہ کے قبضے سے چھڑوا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اب کسی بھی صورت یہاں رکنے نہیں والے آزری صدر بارہا اپنی قوم کو اس بات کی یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آنے والے کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ دیگر ممالک اس معاملے میں مداخلت کر کے اس کو مزید لٹکا دیں گے لیکن اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور آزربائی جان کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے آرمینی وزیر آزم نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اور اس میں دوستو ایک دلچسپ پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اب نگورنو کاراباخ میں آرمینیہ کی فوج نہیں بلکہ رشین فوج ہوگی روس کی فوج ہوگی تو اب وہاں پر کیا آزربائی جان کے لوگ آزادانہ طور پر آ جا سکیں گے ان کے لیے مسائل تو نہیں ہوں گے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان سب نے مل کر ایک نیا گیم پلان بنایا ہے اور وہاں پر آرمینیہ کی بجائے اب رشیہ کا قبضہ ہو جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن دوستو اندرون خانہ جو بھی ہو اب آرمینیہ کے وزیر آزم کی خیر نہیں ہے جس طرح سے ان کی عوام ہنگامے کر رہی ہے اور ان کی سرکاری امارتوں میں گھس چکی ہے اور ان کی نیم پلیٹ تک اتار کر بھینگ دی ہے اور یہ نعرے لگا رہی ہے کہ کہاں ہے وہ غدار کہاں ہے نکول تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ خود سے استیفہ دے دیں گے یا پھر وہ اپنی عوام کے مطالبے کو بڑھتے ہوئے دے کر استیفہ دیں گے اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے دوستو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے